سبسکرائب تو ار چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اینجوی دی لیریس اپلوڈز فرم ار چینل اگر بھارت کو فائنل میچ میں شکست دے دے تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں اپنے اختلافات بھول جاتے ہیں اپنے ڈپریشنز بھول جاتے ہیں ایمن سیکیورٹی معاملات کو بھی ہم بھول جاتے ہیں اور ہم یک جا ہو جاتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی حالیہ دنوں میں جب چیمپینز ٹرافی پاکستان کی ٹیم جیت کر آئی تو کس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا پرائم منسٹر سے لے کے آرمی چیف تک اور آرمی چیف سے لے کر عام لوگوں تک ہم آج کرکٹ پر ہی بات کریں گے اور آج ہمارے روبروں ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمین جناب نجم سیٹھی صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے مجھے بات دیا تم نے پہلی دفعہ پوچھا ہے تو میں نے آن کر دی یہ کیا بات ہوئی شروع میں ہی تم نے ڈراما کر رہا ہی ہی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو مسلسل چیز کر رہا تھا لیکن آپ بیجیتے ہیں دنیا بھر کے نامور کرکٹر پاکستان آ رہے ہیں کیسے منع ہے آپ نے ان کو یہ میں اپنی کتاب میں کہانی لکھوں گا میں نے ایک دن کتاب لکھنی ہے نا کرکٹ پہ یہ کوئی چار سال ہو گئے مجھے یہاں ایک سال تو مجھے آنا جانا رہا اور پتہ ہی نہیں تھا ہو کیا رہا ہے تین سال چیرمن کوئی اور تھا اور کام میرے سے لیا جا رہا تھا کچھ فیصلے خود کوئی اور کرتا تھا کچھ فیصلے میں کرتا تھا اب پورا کمانڈ ملا ہے تو اب بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ کریں گے یہ بہت مشکل کام تھا مگر اور یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس سے قبل ایک اور کام نہ ہوتا وہ اس سے بھی زیادہ مشکل تھا وہ تھا پی ایس ایل کو لانچ کرنا اور اس کے بعد پی ایس ایل کو لانچ کرنے کے بعد دوسرے سال اس کا فائنل میچ لاہور میں کرانا پی ایس ایل کے لانچ کے ساتھ نئے خلاڑی آئے جنہوں نے آپ کو جتایا پی ایس ایل کی لاہور کے فائنل ہونے سے ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی پاکستان کی لوگوں نے دیکھا کہ یہ پاکستان لاہور شہر میں عوام کا جذبہ کیا ہے کتنی خوبصورتی ہے کتنی کتنا عظم ہے پاکستان کی عوام کا اور کیا جذبہ ہے جوش ہے اور کیا ویلکم ہے تو میرا خیال ہے وہ اس کھڑکی کی ایک جھلک کو پھر میں نے ایکسپلائٹ کیا اور میں نے سری لنکا کو سمجھایا اور ان سے وعدہ لیا اور پھر ویسٹ انڈیز کو تو یہ سٹیپ پا سٹیپ چل رہا ہے سارا کچھ دعا مانگئے کہ یہ ہم قدم جمال ہیں اور یہ جو کھڑکی کھلی تھی دروازے کھلنے شروع ہو جائے میں بات کر رہا ہوں ورڈ ایلیمنٹ کے آنے کی یہ میچز اناؤنس تو ہو گئے کہ فلا فلا جگہ ہو گئے باقی شہر بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں ہم بھی اتنا استقبال کریں گے اتنی ہی ایکسائٹمنٹ شو کریں گے باقی شہروں کی بھی کبھی قسمت آئے گی تین چیزیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شہر میں اتنا کوئی سٹیڈیم ہی نہیں ہے جس قسم کا سٹیڈیم کی ضرورت ہے آپ کو اور جس قسم کی انٹرنیشنل میچ کیلئے فسیڈیٹیز کی ضرورت ہے مگر اس کی وجہ یہ ایک زبانے میں تھے سٹیڈیمز مگر کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ یہاں آئی نہیں تو سارے سٹیڈیمز جو تھے جو کہ فیصلہ باد کا تھا یا ملتان کا تھا کراچی کا تھا وہ ڈس رپیئر میں چلے گئے کوئی سٹیڈیم میں کوئی آئے گا تو سٹیڈیم ٹھیک رہے گا نا اگر سٹیڈیم میں کراؤڈز ہی نہیں آتے تو سٹیڈیم میں پیسے خرچ کر کے اور پھر ڈس رپیئر میں چلے جانا فائدہ کیا نہیں تو پی سی بھی رپیئر کروایا نا اگر سٹیڈیم صحیح نہیں ہے فار اگزمپل مثلا جس فائنل کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لاہور میں ہوا تو کراچی والے سب چاہ رہے تھے بات تو پوری کرنے رہے تو اسی میڈیا والے گل نہیں پوری کرنے دیں اسی میڈیا والے اچھا اچھا ٹھیک ہے جی صرف اسی میڈیا والے آپ پہلی بات میں آپ کو انہوں نے تین باتیں کہی تھی آپ نے پہلی میں روگ لیا پا جی ایک سیکنڈ ٹھائر جاؤ اسی میڈیا والے اچھا اب بات یہ ہے کہ کیونکہ انٹرنیسٹل کرکٹ نہیں تھی آٹھ سال سے تو سٹیڈیمز بھرتے نہیں تھے سٹیڈیمز بھرتے نہیں تھے تو ایڈوٹائزر نہیں آتے تھے بلاڈکارس میڈیا نہیں آتا تھا ہم پی سی بی نے کوئی خرچہ نہیں کیا وہ نے کہا جی خرچہ کر کے کی کرا گیا بندہ نہ بندے دی ذات تو تھے چڑیا نہیں آنے ہاں جی اب کیونکہ راستے کھلنے شروع ہوئے ہیں اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سٹیڈیمز کو ٹھیک کریں تو پہلی بات تو یہ سب سے پہلا فوکس کراچی میں ہے ڈیڑھ ارب روپیہ سینکشن ہوگا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ کراچی سٹیڈیم کو جلدی سے اپ گریڈ کیا جائے سو کراچی سٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے لیے ڈیڑھ ارب روپیہ سینکشن ہو چکا ہے ہو چکا ہے ٹینڈرنگ ہو چکی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ پی ایس ایل کے دو میچز یا چار میچز اگلے سال کروائے جائیں کراچی میں تو دو سے چار میچز پی ایس ایل کے کراچی میں اگلے سال ہوں گے یہ پلاننگ ہے وہ کراچی کی گھڑکی کھل جائے گی پھر جب کراچی کی گھڑکی کھل جائے گی تو پھر انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئے گی پنڈی میں تین سال پہلے پنڈی میں ڈومیسٹک کرکٹ میچ تھا اور یقین مانی ہے تیس ہزار کا کراؤڈ تھا پنڈی سٹیڈیم میں اور میں نے وہاں ڈپلومیٹس دیکھے آسٹریلین آئیو کمیشنر بلکل سامنے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ٹیک ہے بات یہ ہے کہ ہمیں کم از کم سٹیڈیم کی کپیسٹی چاہیے پچیس ہزار سے تیس ہزار پنڈی کا سٹیڈیم میں پندرہ ہزار میکسلم اب بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل میچ کے لیے انٹرنیشنل میڈیا آتا ہے یہ بہت سی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں تو ہمیں آپ پہلے تو موقع دیں ہم اپگریڈ کریں سٹیڈیم کو مگر اس سے قبل کہ وہ ساتھ ساتھ قبل نے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پہلے کھڑکیاں کھولنی ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے ابھی کوئی پنڈی میں کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی وہ مرگ لہور میں کھیلنے کے لیے تیار ہے کیوں؟ یہاں ایک سیف سٹی کا پروجیکٹ چل رہا ہے بریٹش کمپنی پنجاب پولیس کے ساتھ مل کے ایک سیف سٹی پروجیکٹ ہے جس میں کیمرے لگ رہے ہیں سارے شہر میں مانیٹرنگ ہو رہی ہے کنٹرول رومز بن گئے ہیں ہم نے ان کی سیکیورٹی کمپنیز کو یہاں لائے انہیں کہا آؤ دیکھو یہ لاہور کی سیکیورٹی ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے تو راستے کھولیا پاکستان سے اسی وجہ سے تھی یہی لاہور کی وجہ سے یہی لیپٹی تھا یہی قدافی سٹیڈیم تھا مجھے بھی یاد ہے آپ کو بھی یاد ہے کراچی میں بھی مام مام پھٹ رہے تھے اس وقت آپ کو یاد نہیں ہے ایک نیو زیلنڈ کی ٹیم آئی شیرٹل کے باہر تو یہ ایک دہشت گردی کی لہر تھی ایک طرف نیپ کی وجہ سے نیشنل ایکشن پلان کی وجہ سے پاکستان کی ملیٹری اور سیویل حکومت کی عظم کے ساتھ کہ آپ ٹیورزم کو ٹیکل کرنا ہے وہ بھی کم ہوئی ہے ٹیورزم یہ بھی دنیا کو سنگل گیا ہے اوپر سے ہم نے لاہور شہر کو اس وقت پاکستان کا سب سے زیادہ سیف شہر ہے بائی انٹرنیشنل سٹینڈرز کراچی میں بہت امپروومنٹ ہوئی لاؤن آرڈر کی مگر دنیا کو اس بات کا نہیں پتا ان کو کیسے بتائیں گے میرے کہنے سے نہیں میچ کرو میچ کرو میچ کون کرے گا پی ایس ایل کری اس کے بعد پھر ہم کراچی میں ان کو کہیں گے لو جی دکھا دیئے اب چلیے اب کراچی چلیے اور پھر پنڈی اور ملتان دیکھیں پی ایس ایل نے آپ کے لیے بڑے راستے کھولنے ہیں پی ایس ایل نے کرکٹر بھی آپ کو دینا ہے فریش بلڈ بھی دینا ہے اور پھر کھڑکیاں کھول کے دینا ہے جس دن پی ایس ایل کراچی میں چار میچ کھیلے گی ہر ٹیم کے اندر پانچ فورن پلئیرز ہیں اور تین چار کوچز اور یہ وہ چار ٹیمیں وہاں آئیں گی نا چار میچ دو میچ ایک دن دو میچ دوسرے دن چار ٹیمیں کھیلیں گی اس کا مطلب ہے کم از کم بیس تیس فورنرز وہاں ہو کے جائیں گے اسی زمین بیس تیس فورنرز لاہور سے ہو کے کھیل کے جائیں گے تو وہ کیا بتائیں گے دنیا کو کہار فرس کلاس سب کچھ اے ورن اب لاہور سے ہم نے آغاز کر دیا اچھی بات ہے لاہور بھی پاکستان کا شہر ہے پاکستان کا دل ہے ورلڈ ایلیمن آئے لیکن جس طرح دیکھیں نا ایک نورمل کرکٹ ہوتی ہے انگلینڈ کی ٹیم آجائے اسٹریلیا کی ٹیم آجائے ساؤت ایفریکہ کی ٹیم آجائے بنگلہ دیش یہاں پر آجائے ویسٹ انڈیز اب منائے بغیر خود آئے آج سری لنکہ آجائے یہ دن کاب آئیں گے یہ آئے گا انشاءاللہ کترہ کترہ در سمندر آٹھ سال میں دہشت گردی اتنی ہائٹ پہ چلی گئی تھی کہ اب اس کو ریٹریٹ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ جیسے ہمارا پروگرس ہوگا نائشلل ایکشن پلان میں ویسے سیکیورٹی بڑھے گی جیسے سیکیورٹی بڑھے گی ہم دنیا کو انوائٹ کریں گے دیکھئے شوکت آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ لوگ یہاں ہم جھوٹ بول کے بلالیں اور خدا نہ خواست آپ کو حادثہ ہو جائے پھر بیس سال کوئی ہے میں کبھی نہیں چاہے گا اس لیے جو بھی رسک لینی ہے کیلکولیٹڈ ہونی چاہیے اور سیکیورٹی وی وی آئی پی پریزیڈنشل سیکیورٹی دینی چاہیے تو سبر کریں آپ نے آٹھ سال سبر کیا آپ ہر چیز بٹن دبا کے سارا ایک سال میں سارے پاکستان میں کھول کے دنیا یہاں نہیں آنے کے لیے تیار لیکن جس طرح ہم ضربے عزب ہم نے کیا بڑا کام جا سیکیورٹی آپ کا ایشو بھی ہے آپ تو مجھ سے بہت زیادہ سنسٹیم ہیں ان معاملات پہ میں ابھی اس طرف جائے کی رہا دکھ رہا کہ تو دل کر رہا کہ میں ادھر جاؤں اب کرکٹ کر چھوڑ کے میں ادھر جاؤں ہم از آپ سے کرکٹ کی اوپر رہے ہیں آپ کا سبجیکٹ ہی یہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ تم مجھے بڑے پرانا جانتے ہو اس لیے مجھے یہ پکر رہا ہے مجھے پریولیج ملی ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں چلیں ابھی کرکٹ پہ ہی رہا جاتے ہیں یہ مشکل کتنا تھا آپ نے خود کہا کہ بہت مشکل تھا کتنا مشکل تھا اور اور کام کیسے کیا یار اس میں پہلے سب سے پہلے تو جائلز کلاک جو کیا ہے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے صدر ہیں ان کو کنونس کرنا تھا ان کو کنونس کیا اس کے بعد ان کو یہاں ایک دورے پہ بھی بلایا پھر ہم نے ان کو شکار کے لیے بھی بھی بھیجا آپ کو نہیں پتا ہے ہم نے بڑے بڑے کام کی ہیں جائلز کلاک کو شکار کیا جائلز کلاک کو انڈیا پاکستان کے بورڈر پہ پوری ملٹری سیکیورٹی دے کے ڈک شوٹ کے لیے ہم نے بھیجا تھا کس قصور میں کہیں بس آپ یہ چھوڑ دیں اب یہ چھوڑ دیں اب یہ اتنی ڈیٹیل میں مجھ جائیں وہ گیا اس نے ساری رات وہاں ڈک شوٹنگ کی پاکستان کی افواج نے سیکیورٹی پروائیڈ کی وہ اتنا متاثر ہوا اس نے کہا میں پھر ہوں گا ڈک شوٹ کے لیے ہم نے کہا نو اب کرکٹ ٹیم کو لے کے آ رہا ہے اب بھلا رہا ہے اب پھر کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈک شوٹ کے لیے بھیجیں آپ یقین کریں ملٹری کمانڈرز آن دے لائن او کنٹرول دونوں سائٹز نے کوپریٹ کیا تاکہ جائلز کلاک کی ڈک شوٹ ہو سکے اتنی ان کو ہم نے یہ کیا یہ باتیں پہلی دفعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو آج تک نہیں بتایا کسی کو یعنی یہ ڈکس پاکستان کی ٹرکٹ کے لیے نیت شگون ساتھ تھا ملٹری پھر اس نے آٹھ داس نہیں پندرہ بیس ڈکس اس نے کھڑکا کچھ کھائی بھی صحیح یعنی ہنٹم کی اگر کھا ہائی وہ عدر دے دی فیٹ لو مگر وہ باش یہ مرحلہ آگے بڑھ گیا ایک پاکستان کے لیے راستہ کھل گیا پی ایس ایل کے حوالے سے جب آپ نے پی ایس ایل شروع کیا اس وقت بھی بڑے ڈاؤٹ سے لوگ بڑی شکاہت شکوک تھے کہ جی ہوگی یا نہیں ہوگی نہیں پہلے کہا ہو جی سکتی جب میں نے کہا میں کر کے دکھاؤں گا ہوگی یا نہیں ہو سکتی جب میں نے کر کے دکھاؤں گا جی پلیئر نہیں ملیں گے پلیئر بھی آگے پاکستان نہیں آرہی جب تک پاکستان نہیں آئے گی تو کچھ نہیں ہوگا پھر لار آگے اور کہا نہیں پلیئر ٹھیک نہیں ہے لیکن بارال ایکسائٹمنٹ تھی دو میچ دیکھتے رہے بالکل لوگوں نے یہ بات نہیں پسند نہیں کی تھی اور کہا آپ کے میمان آئے گا میڈلیسٹ میں جہاں میچز ہوئے وہ تو سٹیڈیم بھرے ہوئے تھے سارے وہ تو اس سے آپ کو ایک کلو ملا کے نہیں اب ہم اس کو نہیں کلو نہیں ہمیں پتا تھا یہ ہماری ایک سٹریٹیجی تھی ہمیں پتا تھا سارے ٹکٹ بک جائیں گے ٹکٹ کیا وہ تو بطلب زبردست قسم کی سیل ہوئی ہم نے امیروں سے لمبے پیسے لیے اور غریبوں کو کچھ ٹکٹ بانٹ بھی دیئے ہم نے مطلب ہم نے ٹھیک ٹھاک ہو گیا وہ سالے مجھے بریک کا کہا جا رہے لیکن زمبابوے کی ٹیم کو بھی ہم کریڈٹ دیں آن کو ادھر آئے تھے وہ نے بھی دروازہ کھولا نہیں دروازہ نہیں مطلب ہے ان کو ایکچلی وہ کیونکہ ایک کمزور ٹیم تھی ان کو پیسے کی سخص ضرورت تھی تو وہ آگئے مگر اس کے ساتھ دروازے نہیں کھولے مگر ایک سگنل چلا گیا سگنل چلا گیا وہ بڑھائی مطلب ہے تو ہم اس کو پریشیٹ کرتے ہیں بریک کا وقت ہوئے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ پرابلمز بھی ہوئے مثلا یہ ابھی دو دن پہ ویلکم بیک ناظرین عید کی خوشیوں کے حوالے سے ہم بھی یہ خوشیوں بارا پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور کرکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آج ہمارے روبرویں نجم سیٹی صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن شرجیل خان کو سزا ہوئی جرمانہ بھی ہوا اگر اس سے جواہ رک جاتا گیمبلنگ رک جاتی تو پھر پہلے سلمان بٹ کے ساتھ ہوا تھا محمد عاصف کو ہوا تھا ایمن محمد عامر بھی پھس گیا تھا یہ کچھ اور کرنے کی ذلو ہوتا ہے یا یہی دو اڑھائی سال سزا دے کہ مندہ فارغ نہیں سزا کی نویت ہوتی ہے نا میچ فکسنگ کی بہت سخت سزا ہے لائف ٹائم سپوٹ فکسنگ کے ساتھ میچ کا ریزلٹ نہیں ہوتا یہ بالکل کرپشن ہے اور کچھ نہیں ہے تو ان کی منموم سزا پانچ سال بائی رولز آئی سی سی میں بھی ایسی ہے آمیر کو پانچ سال کی سزا ہوئی تھی ہم نے ان کو پانچ سال کی سزا ٹائمیونل نے دیئے لوگ کہتے تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا لوگ کہتے تھے پروف ہی کوئی نہیں ہے پتا چلا پروف بھی نکلایا ہم کہتے تھے کہ ہم سارے پانچ چارجز ہیں پورے کے پورے پانچ چارجز ہم نے پروف کیے میڈیا کی ایٹیٹیو ٹھیک نہیں تھی میڈیا میں آپ کو بتا رہا ہوں میڈیا ایسے ہے جیسے کہ پی سی بھی ہمیشہ ہر کام غلط کرتا ہے اور باقی پلئیرز ہمیشہ صحیح ہوتے ایسی بات نہیں ہے میں تو میڈیا والا آدھر وائد اپینین دے رہا ہوں کہ جو پاکستان کا ایمیج خراب کرتا ہے جس سے پاکستان کے نام پہ دھبا لگتا ہے اس کو تو فارق کر دیا جائے میں بھی میڈیا میں ہوں میڈیا میں ایسے لوگ تھے جو کہ دن رات پی سی بھی کی تنقید کر رہے تھے آپ نے کیوں پکڑا آپ نے کیسے پکڑ لیا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس کے وکیل کو ہر روز انٹرویوز ہو رہے ہیں اس کے وکیل کے جیسے کہ ہم مجرم ہیں اور وہ پروسیکیوٹر ہیں تو یہ تو حال تھا آپ کے میڈیا کا سوری ٹو سی دس میں نے کہا کہ ایسی کی تیسی بھی ہم کر کے دکھاتے ہیں اب کیا ہوا ہے اب سب سمجھ گئے نا کہ کیا ہوا ہے اب بات یہ ہے یاد رہے کہ انڈر مائی پولیسیز زیرو ٹولنس کا مطلب زیرو ہے ڈیوز زیرو نہیں ہے مائنس زیرو نہیں ہے وان نہیں ہے ٹو نہیں ہے جو بندہ ڈسیپلن ہمارے رولز جو پلیئر رولز کو وائلیٹ کرے گا سزا ملے گی ختم ہو جائے پیرلل کیس بھی چل رہے ہیں اس کی کیا آٹکم ہوگی پھر کونسا پیرلل کیس بھی خالد لطیف کی بات وہ بھی اس کا وقت بھی آ جائے گا اس کی فائنڈنگ اسی لائن پہ ہیں سٹرونگ ہیں مضبوط جو چارجز ہم نے پریس کی ہیں وہ ہی چارجز ہم اس کے اوپر پریس کر رہے ہیں اور وہ ہی آپ دیکھ لیجئے جب وقت آئے گا دسپلن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ عمر اکمل کا بھی دسپلن کا ایک پرمننٹ پرابلم ہے تو آپ بتا دیں کیا کرنا چاہیے میں تو آپ سے پوچھنے آئے ہوں نہیں مجھے کیوں پوچھنے آئے ہیں آپ سوال کھڑا کر رہے ہیں پرمننٹ پرابلم ہے اچھا چلے میں نے آپ کو اپنی کرسی میں بٹھا دیا کیا کریں گے میں نہیں آجاج میں نہیں آجاج میں چونکہ آپ کی پولیسی پوچھنے آئے ہوں پولیسی یہ ہے انڈسپلن ہے تو اس کا پنشمنٹ ہونی چاہیے انڈسپلن کی لیکن بات یہ ہے کہ کیا انڈسپلن ہے یا نہیں ہے دیکھیں نا میرا یہی سوال ہے آپ سے اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے اور وہ کمیٹی پر تکڑے لوگ ڈالے ہیں فیر لوگ ڈالے ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا جی پتا کرو مکی آرثر کو بلاو انتظام کو بلاو مشتاق کو بلاو جن کے یہ نام لے رہے ہیں پوچھو وہاں کیا ہوا ہے اسٹیبلش کرو کیا ہوا ہے کس کی کیا غلطی ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور بھی تھوڑا سا اگر میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھوں کلچرل گیپ بھی سمتنگ اس کارل کلچرل گیپ مکی آرثر جو بات کریں ان کے کلچر میں تو ہو سکتا ہے وہ اور ہوتی بھی ہے وہ کر جاتے ہیں ہمارے کلچر میں اس چیز کو سختی سے مائنڈ کیا جاتے ہیں میں ورڈ میں ڈیلیبریٹری نہیں یوز کر رہا مجھے اچھا نہیں لگ رہا خوشی کا دینے عید کا دینے اور میں اس طرح کی فاول لینگوئی یوز کروں بٹھ آئی بلیو جو گوٹ مائی پوائنٹ اس گیپ کی وجہ سے کچھ مسنڈرسٹینڈنگ پیدا ہونے کا اگر کیوں صرف عمر اکمل کے ساتھ مسنڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے مکی آتھر بڑا ریزنبل آدمی ہے اس نے کچھ رولز بنائے سارے پلیئرز فالو کر رہے ہیں مکی آتھر کا یہ کہنا ہے کہ کوئی پلیئر جو رول فالو نہیں کرتا وہ میری ساری ڈیسپلن کی جو میں نے ایک ریجیم بنائی بھی اس کو تباہ کرتا ہے اگر میں ایک کار چھوڑ دوں تو باقی بھی پھر یہی کریں گے مکی آتھر نے آپ کی ٹیم بنا رہا ہے وہ ایک منصوبہ لے کے بنا رہا ہے اس نے دیکھا ڈیلیور کیا کی نہیں کیا بالکل کیا اب وہ کہتا میں نے اگلی ڈیلیوری ورلڈ کپ کی رکھی ہوئی ہے میں اس کے لئے ٹیم تیار کر رہا ہوں اس میں اس نے کچھ چیزیں ایڈنٹیفائی کی ہیں فیٹنس ریجیم ڈسپلن یہ چیزیں اب وہ کہتا یہ عمر اکمل جو ہے جیسے آپ نے کہا وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ وائیلیشن ہو رہی ہوتی ہے اگر میں ایکشن نہیں لوں گا تو باقی سارے بھی یہی شروع کر دیں گے ایکشن ہے پھر ایکشن ہے اس نے تو ایکشن لے لیا اب عمر نے اوبجیکٹ کیا اب ہم چیک کریں گے کہ کیا عمر کی اوبجیکشن صحیح ہے یا غلط ہے اس کا ایکشن جو لینا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا ٹھیک ہے ہمیں یہ انسٹرکشنل پرابلم کی بات کر رہے ہیں آئی پی ایل ہمارے سامنے را پھر اس کا ایک ایمیج بنا کہ جی یہ تو ہے ہی فکسنگ اس میں تو کچھ میریڈ پہ ہوتا نہیں ہے اور اس وجہ سے کرکٹ مجروع ہوئی کرکٹ کا ایمیج خراب ہوا پی ایس ایل میں جس طرح سے یہ دو کیسز آئے اس کو کاؤنٹر چیک سزا دے کے کیا جا سکتا ہے بڑا سٹرانگ پیغام چلا گیا میں آپ کو بتا دوں آئی پی ایل میں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے ایکشن ٹھیک نہیں لیا انہوں نے دبا دی چیزیں انکوائریاں کر کے دبا دی کیوں پلئئر بڑے بڑے تھے ہم نے کہا نہیں ہم نے اس سے سیکھنا ہے پلئئر اتنا ہی ہے بڑا جتنا ہم کہتے ہیں بڑا اگر وہ دوسروں کو خراب کر رہا ہے تو وہ کوئی بڑا پلئئر نہیں اس لیے انہوں نے ایکشن لیا ہے یہ کوئی آسان کام تھی شرجیل کے خلاف ایکشن لینا جبکہ آپ کا سٹار اوپننگ بیٹسمن اور رن گیٹر ہے یہ کوئی چھوٹی بات تھی اگر وزنی پروف نہ ہوتا تو کیا میں کہتا ہم ایکشن لیں گے اس کو روک دیتا کبھی بھی نہیں اس لیے بھی ہیڈ پروف اور بھی سیڈ نو مجھے یاد ہے جب میں لوگ کہتے ہیں اوہ جی دس سال پہلے جسٹس کی یوم کی رپورٹ آئی تھی کچھ نہیں ہوا اگر ہو جاتا تو آج یہ نہ ہوتا بالکل ہے کامنٹ تو اب یہ کوئی نہیں کہے گا کہ نجم سٹی آیا تھا اور سب کو ماف کرتا گیا اور دباتا گیا آپ کہیں گے جی آیا تھا ایکشن لیا تھا ڈسپلن ہوا اور بہتری آئی مجھے چھوٹ بریک لینا ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ملک میں کرکٹ کے سٹرکچر پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے اور سیکیورٹی ایلیمنٹ کے حوالے سے کرکٹ کے بارے میں لوگ نہیں آتے کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اوپر سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کر دی پاکستان کے حوالے سے پالیسی بنا لی ساؤڈ ایشیا پالیسی میں پاکستان کو پوائٹ آؤٹ کر دیا اس ساری چیزیں پاکستان کے تمام شعبوں کو متاثر کرتی ہیں انہی پہ بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بھائی ناظرین آپ پروگرام روبرو دیکھ رہے ہیں آج عید کا دن خوشی کا دن اور ہم کرکٹ کے بارے میں یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ہمارے روبرو ہیں آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمین جناب نجم سیٹی صاحب سیٹی صاحب بہت اچھا ہوا پی ایس ایل آپ نے انٹروڈیوس کروائی اور پی ایس ایل درست آپ فرما رہے ہیں کہ ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی چیمپین شپ جیت کے آئی ٹیم لیکن اسے سٹرکچر بھی تو تبدیل ہوا ملک میں کرکٹ کا دومیسٹک کرکٹ سٹرکچر میں بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے مگر اتن آسان نہیں بہت سے سٹرانگ ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں جو نہیں ہونے دیتے اور تو اس کو آہستہ آہستہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا لیکن آپ بھی یہ کارپوریٹ سیکٹر نہیں مان گیا کمپنیز خریدی جا رہی ہیں اور کمپنیز آگے مارکٹنگ کریں کمرشل دلیں میں شوکت یہی چاہتا ہوں کہ کارپوریٹ سرکچر ہونا چاہیے بیوروکرائٹک سرکچر نہیں ہونا چاہیے یہ بیوروکرائٹک سرکچر ہے اس میں جب تک پرائیوٹ سیکٹر کی انوالمنٹ نہیں ہوگی اس میں پیسہ نہیں آئے گا پیسہ نہیں آئے گا تو خوشحالی نہیں آئے گی بزنس کی کرکٹ کی بزنس کی پلیئرز کی ان کی امپلائیمنٹ نہیں ہوگی سب we all want that to happen یہ ایک بیروکرسی بنی رہی ہیں پی سی بی سارے پیسے خرچ کرتا ہے کوئی اور کوئی پیسہ نہیں ڈالتا سب چپ کر کے بیٹھے ہیں پی سی بی کا پیسہ آرہا لگ رہا ہے اپنی جیب سے کوئی پیسہ نہیں خرچ کر رہا سارے کرکٹ پی سی بی دیویلپ کر رہا ہے دنیا میں ایسے نہیں ہیں دنیا میں پرائیوٹ سیکٹر کلپز ہوتے ہیں کلپز اپنی ویژنز بناتے ہیں کلپز ہی بورڈز کو چلاتے ہیں اور کلپز ہی اپنا پیسہ ڈالتے ہیں اور بناتے ہیں اور ٹیلنٹ ہنٹس کرتے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے اب ہم نے یہ جو پی ایس ایل کی ایس کے ساتھ فرنچائزز آئی ہیں اب ہم ریجنز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی سپانسرز لے کے آئیں اگر آپ دھائی کروڑ روپیہ اگر پی سی بی آپ کو دیرہ سال کا تو دھائی کہیں اور سے لے کے آئیں ہم دھائی کروڑ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے آپ رہی اور لے کے آئیں پانچ کے ساتھ آپ کام کریں جس پلیئر کو آپ بیس ہزار روپیہ دے رہے ہیں پچاس ہزار روپیہ دے جس گراؤنڈ کو آپ ٹھیک نہیں کر آ رہے ہیں اس کو ایک خرچ کریں سپانسر آتا ہے سپانسر کا فائدہ کیا ہوتا ہے شوکت پر آچا آ گیا سپانسر میں ریجنل پریزیڈنٹ ہوں میں سفارشیں بھی لے رہا ہوں یہ بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں جب شوکت آتا ہے شوکت کہتا ہے میرا برینڈ تو خراب نہیں ہو سکتا میں تو لائے ہوں برینڈ اے بی سی اگر میری ٹیم ہارتی ہے اور سفارشی آ جاتے ہیں اس کے اندر تو میرے برینڈ ویلیو ہی کو نہیں رہے گی وہ کہے گا شوکت برینڈ گر گیا شوکت کہے گا میرا برینڈ ٹکڑ ہونا چاہیے میں پیسے لگا رہا ہوں تو پھر آپ شو کریں گے کہ کوئی سفارش نہیں میریٹ پہ ہونا چاہیے ٹیم ٹکڑی ہونے چاہیے ڈسپلن ہونا چاہیے آپ اس کو ایک پروفیشنل طریقے سے جیسے آپ نے اپنے کاروبار کو کیا ہے ورنہ آپ کرکٹ کو بھی وہی کریں گے آپ کے لاکھ اختلافات سہی عمران خان کے ساتھ بٹ وہ ایک کرکٹ کے رجی نہیں ہیں پتہ نہیں ہمیں ایسے لگر آتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا کوئی اختلاف ہے میرے کوئی نہیں ان کے ہیں پتہ نہیں کہتے تھے ہیں پھر ایک دن کہہ دیا کہ وہ تو میں نے ایمی کہا تھا میں نے تک ابھی کچھ نہیں کہا وہ ایک لیجنڈ ہے کرکٹ کو سمجھتے ہیں آپ کارپوریٹ فینامینن کی بات کر رہے ہیں وہ بڑا عرصہ کہتے رہے کہ ریجنز کو انوال کیا جائے لوگوں کے اندر اس علاقے کے لوگوں کو اونرشپ دی جائے اس سے کرکٹ آگے بڑے گی وہ سو فیصد صحیح کہتے ہیں سو فیصد کی کسی بات سے تو آپ کو اتفاق ہوا کرکٹ کی ان کو پتا ہے نا بات جس بات کا ان کو پتا ہے وہ بڑی اچھی بات ہے میں پہلے دن سے ان سے اتفاق کرتا ہوں ماجد خان بھی یہی کہتا ہے عمران خان بھی یہی کہتا ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کرکٹ کو ریجنل لائنز پر ہونا چاہیے دنیا کی یہی موڈل ہے میں بھی یہی کہتا ہوں رکاوٹ کان سے آتی ہے رکاوٹ آتی ہے ڈپارٹمنٹس ہمارے ہاں ڈپارٹمنٹس اپلائنگ ڈپارٹمنٹس اپلائنگ ڈپارٹمنٹس اپلائنگ ڈپارٹمنٹس جیسے ابی بینک ہے پی آئی ہے واپڈا ہے وہ کہتے ہیں کہ شروع سے ہم نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے کرکٹ کے اندر ہماری ٹیمز ہیں سب سے اچھے پلیئرز ان کی ٹیمز میں ہیں پلیئرز بنتے ہیں ہمارے سسٹم کے ذریعے ریجنز میں جا کے کھیلتے ہیں وہاں سے جو اچھے پلیئرز ہیں ان کو اچھی تنخواہ دے کہ ڈپارٹمنٹس لے جاتے ہیں جی بلکہ ٹھیک ہے نا ڈپارٹمنٹس کی اپنی تو کوئی اکیڈمیز نہیں ہیں ڈپارٹمنٹس گراس روٹس لیول پر تو کچھ نہیں کرتے ڈپارٹمنٹس کا ایک بہت بڑا سٹیک ہے اس ملک میں انہوں نے بڑی خدمت کی ہے کرکٹ کی بھائے جب پیسے پی سی بی کے پاس نہیں تھے تو ڈپارٹمنٹس نے ہلپ کی ہائر کیا پیئر کیا لوگوں کو ان کو تنخواہ دی ان کو سب کو سیکیوریٹی دیتے تو ان کا ایک رول رہا ہے مگر جب تک وہ الگ رہیں گے فرم ریجنل کرکٹ اس وقت تک ریجنل کرکٹ ڈیولپ نہیں ہو سکتی تو یہ کمپنیز کیا کریں گے کمپنیز کونسی جو اونرشپ وہ تو ریجنز کے ساتھ مل گئی ہیں نا میں نے ڈپارٹمنٹس کو بلا کر کہا تھا ٹھیک ہے کہ آپ وہ کام کریں آپ اپنی ڈپارٹمنٹ رکھیں آپ سپانسر بن جائیں آپ اسلام آباد ریجن کے سپانسر بن جائیں حبید بنک یونائیٹڈ بنک آپ لا آő آLL ریجن کے سپانسر بن جائیں آپ کا بھی اینٹرس رہا ریجن کا بھی اپنیا ریجن ریجن لائنز پہ ہو گئی آپ سپانسر بن جائیں آپ اپنی ٹیم نہ کریں آپ ریجن کی ٹیم کو لے لیں اس کو بہتر کریں اس کی ملکیت کریں شیئر کریں مگر وہ نہیں مانتے جب تک وہ نہیں مانیں گے اس وقت تک ریجنل کرکٹ نہیں ڈیولپ ہو سکتی پھر میں نے کیا سوچا پوری بات میں آپ سمجھانے لگوں پھر میں نے کہا تھے وہ تو مانتے نہیں اور میں ان کو ان کی چھٹی بھی نہیں کرا سکتا اور ان کا اہم رول بھی رہا ہے سارے ٹاپ کرکٹرز ان کی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے تو اس لیے وہ تو تسلیم کرنا پڑے گا ان کا رول تو میں نے کہا اب ان کو رول بھی تسلیم کرتے ہیں مگر ان کو اب ریجنل کرکٹ ہم کرنا چاہ رہے ہیں مگر اس کے رکھاوٹ یہ تو پھر ہم نے یہ کہا کہ ریجنل کرکٹ کو یہ نہیں تو ہم کوئی اور سپانسرز لے آتے ہیں اب پی ایسل میں کوئی دپارٹمنٹ شرکمنٹ کوئی نہیں نہیں اس کو ریجنل کرکٹ بنا لیا نا ہم نے دیکھیں نا اسلام آباد ہو گیا کوئٹہ ہو گیا وہ ریجن بن گئی نا پشاور ہو گیا پاکستان کپ جو دومیسٹک کپ ہے اس میں بھی کوئی دپارٹمنٹ نہیں ہے جو دومیسٹک کھم نے جو کیا ہے وہ بھی ایک پی ایسل موڈل کیوں پر ہم نے اب آٹھ ریجنز بنا لی ہیں تو میں نے عذرت رکھ تو میں سائیڈ بائی سائیڈ ریجنز کی اہمیت پر بڑھا رہے ہیں تو کوئی ریزیسٹنس نہیں ہو رہی دپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں وہ تو ان کو یہ ہے کہ ہماری جو ٹورنمنٹ ہے ہماری جو کرکٹ ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں آپ تو وہ قائد آسم ٹروفی کھیلتی ہیں اور باقی کرکٹ ریجنز کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں اور اپنی کرکٹ الگ کھیلتے ہیں وہ ہم نے کہا جی آپ اپنی کھیلیں ہمیں ریجنز کو سٹرانگ کرنے لے ٹائم بھی جا رہا ہے لیکن سیکیورٹی ایلمنٹ گھوم پھر کے بعد ادھر ہی آتی ہے کہ ایک میسج بڑا پازیٹیف گیا ایمین جب زمبابوے کی ٹیم آئی تھی یا پی ایس ایل کا فائنل ہوا ابھی ورلڈ یلیون آ رہی ہے لیکن پیرلل جو آپ کا بیسک سبجیکٹ ہے میں وہ تھوڑا بھی اس کرنا چاہ رہا ہوں لیکن پیرلل ایسے بھی دنیا سے میسج آتے ہیں ٹرم پالیسی کیا ہے وہ پاکستان کو پھر سنگل آؤٹ کر کے اس نے کہا دیا کہ جی سیف ہیمنز ہیں پاکستان میں پاکستان اید نڑا سیف کنٹری ان لوگوں کا موں کیسے بند ہو ان کا موں نہیں بند ہو یہ وہاں شکست ہو گئی ہے ان کو افغانستان میں یہ ماننا نہیں چاہتا نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں ہار چکا ہے مطلب ہے آج سے نہیں بیس سال سے ہار رہا ہے امریکہ کوئی بھی فورن جنگ نہیں جیتا ویٹنام کے ان کی اتنی پٹائی ہوئی بیس سال سوچتے رہے گئے ہمارے ساتھ ہوا کیا پھر جا کے میڈل ایس میں انہوں نے مداخلت کی آپ نے دیکھا میڈل ایس کا کیا حشر کر دیا ہے انہوں نے امریکہ کوئی بھی فورن پولیسی ان کی پینٹیگن ان کی میڈلیٹری چلاتی ہے وہ بڑی ایمبیشوز میڈلیٹری ہے اس کا ایک تعلق ایک انڈسٹریل کمپلیکس کے ساتھ ہے یہ کمپلیکیٹڈ چیز نہیں سمپل ہے وہ دنیا میں جب تک جنگ نہیں کریں گے امریکن اکانومی نہیں چلتی سن لیجئے اس لیے ان کی تو مجبور یہ جنگ کرنا اب اس جنگ کے اندر کوئی گڑھ گائے ہے کوئی بیڑھ گائے ہے پاکستان کو انہوں نے کہا کہ پہلے گڑھ گائے بنے ہمارے ساتھ مل کے جنگ کریں جب تک ہم وہ کرتے رہے تو ہم اچھے تھے جب ہم نے کہا نئی جی ہوں تو پا جی یہ نہیں ہونا انہوں نے کہا تم بلے ہو گئے اب وہ سارا ساری اپنی شکل سے ہو رہی ہے وہ آپ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں بات ساری موٹی یہ ہے اب یہ بات ہوگی امریکہ کی یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یہ بھی تو ریالیٹی سمجھتے ہیں پھر یہ کیوں ملے ہوئے ہیں کون سے میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں ہمارے ساتھ کرکڑ نہیں کھیلتے ہاں انڈیا کی جو ہے انڈیا کا سلسلہ یہ ہے کہ وہاں ایسی ایک حکومت آئی ہے جو کہ ہندو نیشنلس حکومت ہے اور وہاں ایک ایسے نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر آگئے ہیں اور ایسے پرائیم میسٹر آگئے ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ پاکستان سے تبھی امن کا وقت نہیں ہے کیوں؟ وہ نہیں چاہتے امن وہ کہتے ہیں کہ آپ کشمیر میں مداخلت کر رہے ہیں اور کشمیر کو وہ ہینڈل نہیں کر لے حالانکہ باکستان کی مداخلت اگر کبھی تھی تو اب نہیں ہے اب کشمیر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا وہاں کی ریزیسٹنس وہاں جو امریکہ کا حشر افرانستان میں ہو رہا ہے وہ انڈیا کا حشر کشمیر میں ہو رہا ہے یہ پہلنٹ میں سوچ رہا تھا تو وہ ادھر آپ کو بلیم کر رہے ہیں ادھر آپ کو بلیم کر رہے ہیں اپنی غلطیاں اور اپنی ہماکتیں تسلیم کرنے کے لئے کوئی ملک نہیں تیار ہوتا ہمیشہ سکیپورٹس ڈھونتے ہیں یہ مسئلہ ہے انڈیا کے لوگ بھی جب پاکستان کے ساتھ میچ ہو تو بہت شوق سے دیکھتے ہیں وہاں ایسے ہی کرید ہوتا ہے جیسے ہی یہاں ہوتا ہے اور ہم بھی پاکستانی ہم بھی بہت دیکھتے ہیں انڈیا کے ساتھ میچ اور دونوں ملکوں کے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری ٹیم ہی جیتے دوسری ہیارے ایک پبلک پیشنز کو بھی وہ ان کی الیکٹیڈ گورنمنٹ ریکنگائز نہیں کرتی نہیں کرتی this is the tragedy نہیں کرتی آپ کا تو ایک بیان بھی تھا وہ آپ نے کہا تھا ان کا باپ بھی ہمارے درستہ علاق کرے گا دیکھئے میرا خیال ہے کہ ہر بندہ پرائیم منسٹر جو آتا ہے وہ اپنی پولیسی بناتا ہے واجبائی صاحب جب تھے تو سب ٹھیک تھا نا یہ آئے تو انہوں نے گربڑ کر دی اب بات یہ ہے پھر ایک وقت آئے گا حالات پھر نورملائزیشن کی طرف جائیں گے یہ انڈیا پاکستان کا اپن ڈاؤن چبھا رہا تھا کب تک اب میں اگر پردیکشن کروں جی جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدین ایئر او ٹو پاکستان انڈیا ریلیشنز بہتر ہو جائیں گے اور پھر کرکٹ رسٹور ہو جائیں گے ایک سال کے اندر اندر ایک دو سال کے اندر اندر یعنی اسی پرائیم نیسٹر نریندر موڈی کے دوران نریندر موڈی کے کتنے سال ہو جائیں گے تو آدھار انیس تاک اس نے چلنا ہے جولائی اسی کے دوران پر رسٹور ہو جائیں گے دو طرف اور تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ تعلقات ٹھیک ہوں گے مگر یہ میں کہتا ہوں کہ شاید بی سی سی کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کھیل لیں پاکستان کا میں تو آپ تانے دیتا ہوں ان کو کہ بھئی اب تو آپ کی پٹائی ہو گئی ہے ایک موقع اور آپ کو دے دیتے تھے آ جائیے میدان میں اب ان کو آگ لگی رہی ہے وہ سوچتے تھے کہ سوال ہی بیگتی ہوتا پاکستان کا طور پاکستان ایک مارنگے ہو جائے گا پتا لگا انٹا ہو گیا کھاتا اور اتنے مرجن سے اور وہ بھی کچھ چھوٹی موٹی بات نہیں ہو یہ نہیں کہ تکا لگ گیا پیچھے سے مار مار کے پہنچیں اوپر انگلینڈ کی پٹائی کی اس کے بعد کہا آجا ساؤت افریقہ کو آجا ہے تو مظہبہ یہ ایک چھوٹی بات نہیں تھی اب ان کو سمجھ آئی ہے اب وہ کہتے ہیں یہ خون کرنا ہے نہیں یہ جو آپ نے بڑی بات کی کہ ایک ڈیڑھ سال کے اندر اندر پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ ریسٹور ہو جائے میں سمجھتا ہوں ہو سکتی اور ہماری کوشش ہے کہ ہو جائے اور اس جانب کچھ آپ پیش قدمی دیکھ رہے ہیں ہم کچھ کریں گے اور کچھ کر بھی رہے ہیں کیا کر رہے ہیں میں بھی تو جانا چاہ رہا ہوں جب ایک کام ہو رہا ہوتا ہے نا اس وقت میں اس کی بات نہیں کرتا یہ بائی لیٹرل ہے یا ملٹی لیٹرل یعنی نہیں آئی سی سی اور دیگر ایوینچل ٹارگٹ تو بائی لیٹرل ہے نا آئی سی نہیں یہ جو ایفرٹس ہو رہی ہیں ٹارگٹ کیسے پاکستان کی کرکٹ کو انٹرنیشنل کرکٹ کو پاکستان لانا ہے تو کھڑکیں دروازے کھولیں گے بائی لیٹرل انڈیا پاکستان کرنا ہے تو کھڑکیں دروازے کھولیں گے بہت شکریہ نجم عزیز سیٹھی صاحب پی سی بی کے چیئرمین آج ہمارے روبرو تھے اور جس طرح عید کے حوالے سے آج خوشی کا دینے اور ہم نے خوشیوں کی باتیں کی اسی طرح سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے نئے ایونیوز کھول رہے ہیں دنیا آپ پاکستان کرکٹ کے حوالے سے بھی اسی پوزیٹیوٹی کے ساتھ دیکھ رہی ہے جس طرح پاکستان کو آپ دیکھ رہی ہے خدا کرے میں تو بار بار یہی سوچ رہا ہوں اور نجم سیٹھی صاحب سے بھی کہہ رہا تھا کہ جس طرح ایک نارمن کرکٹ ہوتی تھی انگلینڈ آ رہا ہے آسٹریلیا آ رہا ہے ساؤت ایفریقہ آ رہا ہے ویسٹ انڈیز آ رہی ہے شریلنکہ آ رہا ہے سب پاکستان آئیں اور ہمارے میدان آباد ہوں اور ہمارے لوگ انجوائے کر سکیں اپنے میگمان شوکت پراچکو پروگرام روبرو سے اجازت دیجئے خدا حافظ